سیریل من سندر میں کہتی ہے جوہی دیکھ لیا تُو نے انہوں نے پہلے تیرا من جیتا تجھے پیار کیا اور اب تجھے بہلا پھسلا رہے ہیں تُو نہیں سمجھتی ان کے ارادے یہ بہت برے ہیں اور تجھے اپنی طرف کر رہے ہیں تُو چل یہاں سے ہم سے اور دادو سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہم نے تمہاری شادی یہاں کی دادی کہتی ہے جادہ مت بولو جوہی کہتی ہے آپ مت بولیے آپ نے کیا ہے غلط میری بہن کے ساتھ دادی بولتی ہے کہ تمہاری بہن ہے ہی اسی لائک تب ہی کہتی ہے روحی ایسا نہیں ہے جوہی کہتی ہے تو سمجھتی نہیں ہے تو بہت سیدھی ہے ان لوگوں نے ہمیشہ تیرا فائدہ اٹھایا ہے اور اب دیکھ جیسے ہی ساتھ سامنے آیا پہلے ہی بتا دیا تھا ناہر کہتا ہے ٹھیک ہے چلے جاؤ تمہیں جانے کو کہہ رہی ہے تو جوہی بولتی ہے دیکھ لے تیرے پتی نے بھی جانے کو کہتی ہے اب تو جا تجھ سے بڑا مور کوئی نہیں اگر تو اس گھر میں رہے گی تو اور وہیں ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگتی ہے تب ہی کہتی ہے کہ چل میرے ساتھ جلدی چل یہاں نہیں رہنا ایک منٹ تو ناہر کو تیز سے گصہ آتا ہے کہ میں نے بولا اور یہ جانے لگی تب ہی جیسے ہی باہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے بھائے قدم باہر رکھنے والی ہوتی ہے تب ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اگنی اور کہتی ہے کہ مت جاؤ میں یہاں رہوں گی اگر تم چلی گئی تو مجھے ٹھیک کون کرے گا پہلے مجھے ٹھیک کر دو اس کے بعد جانا تب ہی کہتی ہے اگنی کہ نہیں تمہیں نہیں جانا ہوگا ان دونوں کی بریسلے ٹوٹ جاتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں گلے لگ جاتی ہے اگنی اور بولتی ہے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ دی دی مجھے آپ ہی ٹھیک کرو گے تب ہی روحی پسیت جاتی ہے اور کہتی ہے اگنی سے کہ میں اسے ٹھیک کر کے آتی ہوں مجھے پندرہ دن کا سمیہ دے دے اور اگر پندرہ دن میں یہ ٹھیک نہیں ہوئی تو میں اپنے آپ بیگ لے کر آ جاؤں ہوں تو مت پریشان ہو میں ایسے کسی ماسوم کی بات ٹال کر نہیں جا سکتی اور اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اور جو ہی کہتی ہے تجھے جو کرنا ہے کر اب تو آ یا نہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تجھے اپنے سبچندکوں کی جنتہ نہیں ہے تیری اپنی بہن سے تجھے کوئی مطلب نہیں ہے تو تجھے جا اسے ٹھیک کر جو تجھے کرنا ہے کر روحی کہتی ہے ایسا مت بولو میں اس ماسوم کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی اس لئے ایسا کہہ رہی ہوں میں جرور آ جاؤں ہی تجھا